اسلام علیکم کاشکآ بھائیو کاشکآ بھائیو کشکآ بھائیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی کی شکر کرم وفاظرکس ہے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کاشکآ بھائیو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ آلو کی فصل کے اندر پتاش کا کیا کردار ہے اور ہمیں پتاش کس وقت استعمال کرنا چاہیے کون سا پتاش کتنی مقدار کے اندر استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم لوگ ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہوں گے کاشکر بھئیو میں ہوں سمائے سب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اکسان پاکستان یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اپنا اکسان پاکستان یوٹیوب چینل کو زراعت کے مطلق جدید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کاشکر بھئیو جو پٹاش ہے اس کو بیسکر ایک کوالٹی ایلیمنٹ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے فروڈ کی کوالٹی کو بہتر کرنے اس کی پیداوار میں فصل کی پیداوار میں اضافہ کرنے کا ثوب بنتا ہے اور بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری فصل کے اندر کیونکہ کاشکر بھئیو جو پٹاش ہے اس کو ہم لوگ اپنے آلو کی فصل کے اندر مختلف اشکال کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ سپلے کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم نے بعد کی سٹیج کے اندر استعمال کرنا ہے اس کو ہم لوگ چھٹے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں زمین کی تیاری کے اندر چاہے وہ ایم او پی ہو یا ایس او پی ہو اور اس کو بعد میں ہم پانی کے ساتھ حل کر کے ریفرٹ کے سسٹم سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ کر بیجو اگر تو آپ لوگ پٹاش یا ایم او پی پٹاش کا آپ نے استعمال کر دیا ہے تو آپ کو بعد میں علو کی فصل کے اندر پٹاش استعمال کرنی کیا کیونکہ کوئی خاص ضرورتن نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اپنی زمین کی تیاری کے اندر پٹاش کا استعمال نہیں کیا اور آپ رہا چاہتے ہیں ہم اب پوٹاش کا استعمال کریں تو آپ نیا سویرہ کا لکورٹ پوٹاش آتا ہے نیا پوٹاش کے نام سے وہ آپ دو بوتل فی اکڑ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کو حیران کن رزرز دیکھنے کو ملے گے بیسیکر پوٹاش کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ پودے کی نظام کو بہتر کرتا ہے پتوں کے اندر خوراک بنانے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے پودے کے اندر کوپ چم دافقت پیدا کرتا ہے کہ بیماریوں کے خلاف اور گرمی کے خلاف بھی اور پودے کے اندر ایسا نظام پیدا کر دیتا ہے جس سے پودہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیوٹیرنز جو ہم نے ڈی اے پی کی شکل میں فارفورس کی شکل میں یا جو دوسری ہم نے خد استعمال کی ہوتی ہیں زمین کے اندر ان کو زیادہ ایبزورپ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے ہمیں پیلاوار کے اندر اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے کاش کر بھی ہو اگر آپ لوگ اپنی زمین کی اندر پوٹاش کا استعمال نہیں کر رہے تو آپ اپنی پیلاوار اس حد تک نہیں حاصل کر سکتے جس حد تک آپ نے سوچی ہوئی ہے اور اگر آپ لوگ ایک اچھی خاصی پیلاوار حاصل کرنا چاہتے ہیں آلو کی تو آپ کا پوٹاش استعمال کرنا انتہائی زوری ہے چاہے وہ آپ چھٹے سے کریں ریفرڈ سے کریں یا سپرے کے ذریعے سے استعمال کریں میں یہاں پر صرف آپ کو دو طریقے ہی ریکمنٹ کروں چھٹے سے طریقہ ہے جو زمین کی تیاری کے اندر استعمال کرنی ہوتی ہے یا بعد میں پانی کے ساتھ حل کر کے ہم نے پوٹاش جو ہے ریفرڈ کے سسٹرم سے ہم نے آلو کی فصل کو دینی ہوتی ہے سپرے کا جو طریقہ ہے اس سے بھی ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو فائدہ وہ ہمیں ریفرڈ دی یا چھٹے کی نسبہ کم دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے سپرے کا جو استعمال آلو کی فصل کے اندر پوٹاش کا وہ کم ہی ریکمنٹ کیا جاتا ہے یہ دو طریقے زیادہ ریکمنٹ کیا جاتے ہیں اور ان دونوں طریقوں میں سے سب سے زیادہ جو ریکمنٹ کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ زمین کی تیاری کے اندر ایس او پی یا ایم او پی پوٹاش جو ہے اس کا آپ استعمال کریں تو آپ کو بعد میں پوٹاش استعمال کرنی کی زورت نہیں پڑنے والی تو اگر آپ لوگ اپنی زمین کی تیاری کے اندر پوٹاش استعمال نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو آپ ابھی اپنا ٹائم زیادہ نہ کریں جلد جلد آلو کے اندر آپ اپنا پوٹاش کا استعمال کر دیں اور بعد میں آپ لوگ خود ارزلٹ دے کے حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں کتنا زیادہ فرق دیکھنے کو ملا ہے پہلی کی نسبت جب آپ لوگوں نے پوٹاش استعمال نہیں کی تھی بعد میں جب آپ لوگوں نے پوٹاش استعمال کی تھی تو اس وقت کیا ارزلٹ سے تو آپ لوگ خود ہی تجربہ کر سکیں گے کاشکر بھئیو پوٹاش کا استعمال ہماری ہر ایک فصل کے اندر انتہائی زوری ہے وہ ہمارے لئے پیداوار میں اضافے کا سواب بنتا ہے بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اور پوٹاش ویسے بھی ایک کوالٹی ایلیمنٹ ہے پودے کی کوالٹی یعنی جو پودے کے فروٹ ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لئے پودے کے فروٹ کے اوپر چمک لانے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے جتنی ہی فروٹ کی کوالٹی بہتر ہوگی فروٹ کے اوپر چمک ہوگی اتنا زیادہ مہنگا ہمارا منڈی کے اندر سیل ہوگا جس سے ہمیں زیادہ مرافع بھی دیکھنے کو ملے گا کاش کر بھی ہو یہ ویڈیو یہاں تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیچ کسی اور ویڈیو میں تب تک لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ